تو وزیراعلا پنجاب مریم وازودہ سنبالتے ہیں آپ کو سانوں کے لئے کیا رلی پیکٹ دے گی اور نئی گندم دوزہ چوبیس کے ریٹ کے والے سے مارکیٹ میں بہت سی جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں تفصیل سے شیئر کریں گے تو السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سالو خیریہ سے ہوں گے ویڈیو پسندہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی مارے چینل کو بھی سکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو مارکیٹ کے والے سے اور اجناس کے ریٹ کے والے سے ہر طرح کی خبر بروقت مل سکیں سال دوزہ چوبیس گندم کے والے سے مارکیٹ میں بہت سی جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گندم کے ریٹ مزید کم ہو جائیں گے لیکن دیکھا جائے البتہ ابھی تک ایسا نوٹیفیشن حکومت کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا گندم کے ریٹ کم ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارچ کے مہینے میں گندم کی نئی اپ ڈیٹ آ جائے گی اب صرف حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریع نواز کے خطاب میں کسانوں کے لئے ریلیو پیکیج کا اعلان کیا گیا وہ صرف مشینری پر ہے اور کسانوں کو جدید طریقے سے مشینری مناسب ریلیو کے ساتھ ملے گی اور کچھ کسانوں کو آسان قصہ پر قضاء بھی دیا جائے گا جسے کسانوں کی رینمائی کی جائے لیکن دیکھا جائے پاکستان ملک میں جو ریٹ کی اڈی ہے وہ کسان لوگ ہیں اور پاکستان میں زیادہ تا لوگ وابستہ ذریعت کے شعبے سے ہیں اس لئے حکومت ابھی کسانوں کے لئے ریلیو پیکیج کا جلدی اعلان کرے گی اور امدادی گندم دوہزہ چوبیس کی قیمت پر پوری نظر آسانی ہو ریاب زیر اعلیٰ پنجاب مریع نواز کی طرف سے اور ہاں امدادی گندم کی قیمت میں ردل بدل ضرور دیکھنے کو ملے گا اور بقاعدہ اس کا حکومت کی طرف سے نوٹی فیشن بھی جاری ہو جائے گا ابھی تک وہی قیمت چل رہی ہے جو وفاقی قیمت کی طرف سے چہزار پی مقرر کی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریع نواز کی طرف سے اس قیمت پر پوری نظر آسانی ہو رہی ہے جیسے ہی کوئی ریڈ کا کنفرم فیصلہ ہوتا ہے بقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کا نوٹی فیشن بھی جاری ہو جائے گا گندم کی قیمت تین ہزار نو سور پی اس لے کا چہزار ایک سور پی کا درمیان مقرر کی جائے گی اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسرہ فیصلہ نہیں کیا جس سے پتا چلے کہ امدادی گندم کی قیمت میں اضافہ ہو رہی ہے ریڈ میں کمی ہو رہی ہے اور دیکھا جا حکومت کی طرف سے جو فلور ملوں کو کوٹہ ریلیز کیا گیا وہ سنتالیس سور پی ہے تو جیسے ہی گندم کوالی سے کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ویڈیو اپسان دائے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی مارے چینل کو بھی سکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو مارکٹ اور اجناس کے حوالے سے حترہ کی خبر بار وقت مل سکے